مولانا جلال الدین رومی وہاں بیٹھے درود پڑھ رہے تھے ماں نے پوچھا میرے بیٹا کدھر گئے تھے کہا امہ گراؤنڈ میں آیا تھا بچے جم لگا رہے تھے میں نے کہا حضور کے غلام ہو ذرا ٹھیک کر کے لگا پہلے آسمان تک تو جاؤ تو بیٹا پھر کیا ہوا کہا امہ انہوں نے کہا ہم سے نہیں لگتے تو لگا ماں نے کہا بیٹا پھر کہا امہ پھر میں نے جم لیا بیٹا پھر کیا ہوا کہا ماں تیرے پلائے ہوئے مقدس دودھ کی قسم ہے جب میں نے جم لیا پہلا آسمان پیچھے رہ گیا میں آگے نکل رہا دنیا بقدر ایفٹ ایفٹ پوٹ کرنی پڑے گی اور میں آپ کو بتاؤں میں تو گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ ایک بار یہ ایفٹ پرفارم کر دی جائے کہ یہ جو کہتے ہیں نا بزرگ اڑ لیتے ہیں بزرگ یہ کر لیتے ہیں ان ساروں کو منارہ پاکستان پر چڑھائیں اور سارے میڈیا کو سامنے ملائیں کر لینڈ کسے کرے گا آخرت ہی جا کے لینڈ کرے گا اور یہ جو ان کے اتنے دعوے دار بنے ہیں میں ان کو بھی کہتا ہوں آپ لوگوں کو اپنے بزرگوں پہ اتنا اعتماد ہے نا تو ہم آپ کو اپنے بزرگوں سمیت بوئنگ سیون فور سیون پہ بٹھاتے ہیں اور پائلٹ کو کہتے ہیں تو تو پائی بسم اللہ پڑھ کے نہ پیراشیٹ کھولتے نکل بزرگ جو ناک پیٹ ہی جا کے نہ وہ جہاز اڑا کے دسن جو نگاہ مار کے اڑا دیں وہ سیڈ تے بیک ایویں نہیں اڑا سکتے تو ان کے اپنے مریض بھی بیٹھنے سے انکار کر دیں گے ان کو بھی پتا ہے کہ کہیں اور ہی لینڈ کرے گا جا کے اہم یہ آپ لوگوں کو دوسری طرف لگایا بھائی ٹھیک ہو کسی